موسیقی اسلام علیکم مینہ کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار کرسپی بند کوپی کے پکوڑے اسے کن کن چیزوں کو اسمار کرتی ہوں تو جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پڑھ لیا ہے بند کوپی کا پھول لیا اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہاں ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس لیا ہے اسے بھی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہم نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے چھے سے ساتھ ہم نے ہری مرشے لیا ہے اسے بھاری کاٹ لیا ہے ہم نے کون فلوٹ لیا ہے آدھی پیالی اور آدھی پیالی ہم نے بیسن لیا ہے تو چلیے اس کا پہلے ہم مسالہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے باؤل میں ڈالیں گے بندگو بھی تو جی بندگو بھی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کے بعد جائے گا اس میں دھنیا اور یہ ہری مچے چلیے اسے سمائسے شامل کرتے ہیں پیاس کے بعد ہم نے لیا ہے بھر کر 1 ٹیبل سپون زیرہ تھوڑا سم نے سکوٹ لیا ہے اور تھوڑا سا موٹا کٹا ہم نے دھنیا لیا ہے سابو دھنیا سے ہلکا سا کوٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون اس میں جائے گا ہلدی اور یہ ہم نے 1 ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے چیلی فلیکس اور 1 ٹیسپون اس میں ڈالا ہے نمک باکی نمک آپ چکھ لیں اپنے ہاتھ پر دائکہ رکھیں چلیے پہلے سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ سبزیں اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں تو اس میں ابھی ہم بیسان اور کون فلور نہیں ایٹ کریں گے ابھی سے ہم ایسے ہی جس مکس کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنا پانی ڈالے گا تو جی دیکھئے ہم نے مسالہ اچھے سے مکس کر لیا ہے بندگوبی اور پیاز میں سارا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کون فلور کون فلور کی جگہ آپ میدہ بھی یوز کر سیں ہیں چاول کٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم ڈالیں گے اس میں بیسان لیکن کون فلور سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پوڑے کیسپی بنیں گے اور بہت مزے کے بنیں گے تو اب اسے ہم مکس کر لیں گے اور پانی ابھی ہم نہیں ڈالیں گے پہلے سے مکس کر کے دیکھیں گے کتنا پانی اس میں جاتا ہے کیونکہ پہلے سے پانی شامل کر دیں گے تو ہمارا مسالہ بلکو پتلا سا ہو جائے گا تو بیسان ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے 4 ٹیبل سپون بیسان اس میں اور ایٹ کیا ہے اب اسے بھی مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی جائے گا تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون پانی جائے گا زیادہ اس میں پانی نہیں جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہم مکس کر کے دیکھیں تو جی دیکھیں ہمارا مسالہ اچھا مکس ہو گیا ہے اس میں ہاف کپ سے بھی کم پانی گیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سا یہ ہے ہم نے زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا تو چلیے اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے کڑائی میں آئل لے لیا ہے اسے ہم نے گرم کر لیا ہے تو دیکھیں جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم پکوڑے ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ ہاتھ سے ڈالیں یا چمر سے ڈالیں مجھے ہاتھ سے ہزی لگتے ہیں تو میں ہاتھ سے ہی ڈالوں گی تو جی دیکھیں اس طرح سے ہم سارے پکوڑے ڈال لیں گے تو جی دیکھیں ہم نے سارے پکوڑے ڈال لی اسے ایک طرف سے فرائی ہونا دیتے ہیں بلکہ سائی چینج کریں گے پکوڑیں فرائی ہو چکے ہیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی اسے فرائی ہونے دیتے ہیں جب تک اس میں پیارا سا گولڈن سا کلر نہ آ جائے تو جی دیکھئے دوسری طرف سے بھی ہمارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے پکوڑوں میں اور یہ بہت ہی کریسپی اور مزے کے پکوڑے بن کر ریڈی ہوں گے تو دیکھیں اب دوسری بار بھی ہم ڈال لیتے ہیں اسی طرح سے اس طرح ہم سارے پکوڑے تیار کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی فائنلی دکھاتے ہیں تو جی فائنلی دیکھیں ہمارے پکوڑے گو بی کے بن گو بی کے بن کر تیار ہو چکے ہیں ایسے آپ رائیتا کیچپ کسی کے ساتھ بھی کھائیں بہت ہی مزے کے لگیں گے اسے شام کی چاہے کے ساتھ بنائیں آپ اور اگر آج کی میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو اجازت چاہوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ